بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اے اولاد یعقوب میرے وہ انام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے ازنِ الہی حاصل نہ ہوگا اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ عمرِ الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ بَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھار دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو فرق کر دیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ فرمایا تھا پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلہ اعتقاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا موجزہ آتا کیا تاکہ تم راہِ ہدایت پہاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُوَ تَوَابُ الرَّحِيمُ وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بلکل آشکارہ دیکھ لیں پس اس پر تمہیں کڑکنے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے مَبْعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تا کہ تم ہمارا شکر ادا کرو وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیح میں بادل کا سایا کی رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے اور علاوہ اس کے نیکوں کاروں کو مزید دتف و کرم سے نوازیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بسورتِ تاؤون سخت آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم و دولی کر رہے تھے